سواغت ہے آپ کا ای آر نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آقل رضا دوستو دیش بھر میں نفرتی ویڈیو آپ نے دیکھ لیوں گی کس طرح کا محول ہے رام نبوی کے افسر پر شو بھائی آترہ کے نام پر کس طرح کا ہردنگ بچایا گیا تمام ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی مناروں پر بھی بھگوہ لہر آیا گیا حالکہ دھرم بھلے ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہوگا لیکن یہ کون لوگ ہیں جو نفرت اس طرح کے کام کر کے سماج میں نفرت فیلانا چاہتے ہیں اس کے اتر گودی میڈیا کیسے آگ میں گھیڈ ڈالنے کا کام کر رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہو ویڈیو کو انتق دیکھئے تمام بڑے چہرے گودی میڈیا کے جنہیں اب ایجنڈا ان کے آقاؤ دوارہ جو ملا گیا ہے اس پر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا جو ویڈیو آپ کے سامنے آئی تھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ان ویڈیو کو ثبوت کے طور پر لے کر کاروائی کی جائے گی ان لوگوں پر جو عراجاتی تطوت ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے تھے سماج میں نفرت فیلا رہے تھے لیکن اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ گودی میڈیا بھی یہ ویڈیو دکھائے گا اور سوال کرے گا کہ کیا ضرورت ہے شعبہ یاترہ کے دوران کسی دوسرے مذہب کو چھیڑنے کی ان کی مسجدوں پر بھگوہ جنڈا لہرانے کی لیکن کسی نے بھی اس سوال کو نہیں اٹھایا سوال کیا اٹھایا آگ میں کھی ڈالنے کا کام کیسے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تمام بڑے چہرے امن چوپڑا زی نیوز کے صدیر چودری روبی کا لیاقت انہوں نے اپنے پروگراموں میں کن سوالوں کو اٹھایا ہے اور کیا سوال اٹھانے چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں سب سے پہلے شروعات امن چوپڑا سے کرتے ہیں کس طرح سے یہ زہر سے بھرے ہوئے ہیں انہوں نے کیسے زہر فیلایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا پروگرام سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی کیا جانکاری دی کس طرح کا اکساوا دیا وہ جو ایجنڈا دیا گیا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایجنڈا دیا گیا ہے کہ نام جو یہ آ رہا ہے کہ مسلم محلے یعنی مسلم محلے نہیں ہونے چاہیے اور مسلم محلے کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ ہندو محلے ہیں اس طریقے کا انہوں نے سوال کھڑا کیا کہ دیش محلوں میں بڑھ جائے گا مطلب یہاں پر سوال یہ تھا کہ یہ ہنسہ کرنے والے شرارتی تتو ہے کون ان کو پہچانو ویڈیو سے ان کو پہچانو جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں ان سے پہچانو ان پر کاروائی کرو یا یہ سوال تھا کہ محلے کس کے کہاں پر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کیا وہ ہم آپ کے سامنے لگ دیتے ہیں سب سے پہلے ٹویٹ انہوں نے کیا کہ کبھی سنا ہے ہندو محلہ ہندو گلی ہندو محلے میں پتھر باجی ہندو گلی میں اکسانے پر حملہ نہیں سنا تو یہ مسلم محلہ یا مسلم گلی کیوں دیش سیکولر ہے محلہ مسلم کیوں اور آگے جو یہ لکھ رہے ہیں اس میں بڑی ساجش چھپی ہوئی ہے کیا لکھا انہوں نے مسلم محلے میں بھارتیوں کا جانا برجی کیا لکھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم محلے میں بھارتیوں کا جانا مطلب مسلم بھارتی نہیں ہیں ان کی نظر میں اور سارا دیش جس کا ہے اور دیش میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھارتی ہیں ہندو مسلم کی بات یہاں پر نہیں ہے بات یہاں پر شعبہ یاترہ میں ہوئی ہنسہ کی ہے ان شرارتی تتوکی ہے جن کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں اس پر پروگرام میں ایک بھی ویڈیو نہیں چلایا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر کہ پتر کون مار رہا ہے اور جھنڈا کون لہرہ رہا ہے گانے جس طرح کی بھڑکاؤ گانے ڈیجو پر بجائے گئے اس کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھی کتنی ساری جو بھاشڑ ہیں وہ تو آپ سائیڈ میں رکھ دیجئے ایک کے بعد ایک تمام نفرتی بھاشڑ اور سامنے سے مسلمانوں کا نام لے کر جو ہے ان کی محلاؤں کے ساتھ بلتکار کرنے کی دھمکی دی جائے دشکرم کرنے کی دھمکی دی جارہی ہے لیکن اس کے باوجود ان سبھی چیلوں نے اپنے آقاؤں کی چیلوں نے ٹیلیویزن پر بیٹھ کر کہیں پر بھی اس کی نندہ تک نہیں کیے آپ کارروائی کرنے کی مانگ تو چھوڑ دیجئے یہ ان کا نامی نہیں لیا اس کو بائیکوٹ کر دیا نفرت کا محول پیدا کرے گی خاص کر مائنورٹی مسلم کے خلاف وہ ہیڈ لائنس آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے سب سے پہلے انہوں نے کس طریقے سے لکھا کہ رمضان میں رام نبمی پر پتھر کیوں رمضان میں رام نبمی پر پتھر کیوں یہ انہوں نے لکھا دوسری ہیڈ لائن ہندو رام نبمی منائے رفیق پتھر برسائے سوچیں آپ اس کے پیچھے کا زہر جو ہے وہ سامنے نکل کر آرہا ہے کہ کیسے دو سماج کی پرتی دو سمدائی کی پرتی اور نفرت بھرنے کا پریاس یہ لوگ کر رہے ہیں تیسری ہیڈ لائن مسلم محلے میں رام نبمی مناؤ پتھر کھاؤ صرف صرف مسلم پتھر مسلم پتھر ان دو کو جوڑنے کی کوشش کی ہے چوتھی ہیڈ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں رام نبمی پر کون تھے ہنسہ کے راوڑ یہ ہیڈ لائنس جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سی نیوز کی ہے جو تیر ہیڈ لائن میں نے اوپر دکھائیں جس میں سیدھا یہ امن چوپڑا کیا کہہ رہا ہے کہ مسلم محلوں میں جاؤ اور پتھر کھاؤ رام نبمی ہندو منائے اور آگے انہوں نے لکھا کہ رمضان میں پتھر برسائیں رمضان میں پتھر کھائیں رمضان میں رام نبمی پر پتھر کیوں یعنی رمضان کو رام نبمی کو جوڑ کر مسلموں کو کس طرح سے ٹارگیٹ کیا گیا کیا اس امن چوپڑا کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ ویڈیو جو سامنے آ رہی ہیں اس میں کیا دکھ رہا ہے اس میں گانے کس طرح کے بج رہے ہیں دوسرے سمدائے کو کیسے اکسایا جا رہا ہے کیسے اسے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی ان کی مسجدوں پر چڑ کر جھنڈا لہرائے جا رہا ہے اگر یہاں پر مسلم ہٹا دیجئے یہاں پر کس چن رکھ دیجئے یہاں پر گرودوارہ رکھ دیجئے یا کوئی اور دھارم رکھ دیجئے اگر مسلم ویقتی اپنا ہر اجنڈا لے کر گرودوارے پر ٹانگے گا تو کیا سکھ سمدائے کے دل پر ٹھیس نہیں پہنچے گی سچائی سے آپ بتائیے کیا اس سوان کو یہ امن چوپڑا نہیں اٹھا سکتا تھا اپنے بروگرام میں نہیں اٹھایا اس نے کیونکہ اس کو ایجنڈا ملا گیا کہ اب ٹارگیٹ یہ کرنا ہے کہ محلہ مسلم کیوں پھر لاست میں یہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ہی کیوں تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا تو زینیوس کی سدھیر چودری کیا لکھ رہے ہیں رام نبمی پر کون تھے ہنسا کے رابط نہیں ذکر کیا کہ رام نبمی پر ہنسا کے دوران شرارتی تتو کون تھے ویڈیو میں کون دکھائی دے رہے ہیں اور جو پردھان منتری موڈی کہتے ہیں کہ یہ کپڑوں سے پہچان ہو جاتی ہے تو کپڑوں سے ہی پہچان کرا لیتے نہیں ہوئی روبی کا لیاقت روبی کا لیاقت کو لے کر بہت سارے لوگوں نے ٹیک کیا ان ویڈیو کو لے کر ٹیک کیا کہ ان پر بولیے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار کی ویڈیو الگ الگ جگہ کی ویڈیو جہاں پر جو ہے مسجدوں پر چڑھا جا رہا ہے ویڈیو آپ نے دیکھیں گے میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروا لیکن انہوں نے کیا کس طرح کی ہیڈ لائن لکھی انہوں نے نہیں لکھا کہ آخر کیوں دوسرے سمدائے کے دھارمک اسطلو پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ دوسرے سمدائے کے دھارمک اسطلو پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ رام نبمی بنائیے شوک سے شعبہ آترہ نکالیے خوشی میں شامل ہوئی ہے آپ کا توہار ہے لیکن کیا آپ کا توہار کسی دوسرے سمدائے کے دھارمک اسطلو پر چڑھنے کی اجازت دیتا ہے یہ سوال کسی بھی اینکر نے کیوں نہیں کیا نہیں کریں گے روبی کا لیاقت کیا کریں ہیں نفرت کی دیوار ٹوٹتی کیوں نہیں بڑی بھولی دکھ رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے رام نبمی پر کیوں چڑھا رڑ یہ سوال ہے ان کے بھائی چارہ تار تار کون زمدار بیسے روبی کا میڈم رو جاتی ہیں اب دیکھئے اس کے آگے لکھ رہی ہیں کہ لڑے گا انڈیا تو کیسے بڑے گا انڈیا سوفٹ کورن دکھا کے اور آگے بڑھ گئیں ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ سیدھا سیدھا جو چل رہا ہے جن کی سرکار ہیں کم سے کم انہی سے سوال پوچھ لیا جاتا مدھی پردیس سے پوچھ لیا جاتا راجستان کی سرکار سے پوچھ لیا جاتا اور بیہار میں سرکار چل رہی ہے اس سے پوچھ لیا جاتا کہ آخر آپ کی سرکشہ اور سرکشہ کرمی کہاں ہے کیوں ایسا ہونے دے رہے ہیں پردان منطری موڈی اسے سوال پوچھ لیا جاتا کہ یہ خاموش کیوں ہے لیکن نہیں پوچھا گیا اور یہاں تک ان میڈم کو تمام لوگوں نے ٹیک تو کیا ہی ہے اور ظاہر سی بات ہے ویڈیو سامنے آئی ہوں گی تو بھولے پن کا وہ نظارہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے تو جو ان کے پروگرام میں یہ آپ سکین شوٹ دیکھئے جو ان کے پروگرام میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے موائل نکال کر دکھا رہے ہیں کہ میڈم یہ ویڈیو دیکھئے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجدوں کی منار پر بھگوہ جھنڈا لہرانے کی کوشش کی جارہی ہے اور یہ میڈم کہہ رہی ہیں کیا ہے یہ کیسی ویڈیو ہے یہ نظارہ جو ہے آپ دیکھیں گے اس پورے گودی میڈیا کا یہ اس طرح اس پوری ہنسہ کو کیسے آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام اب چینلوں سے کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے شروعات پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں ہم نے امن چوپڑا سے شروعات کری کس طرح سے اس نے نفرت فیلائی اور اب اس کا جواب جو ہے وہ ورشت پترکار دلیپ منڈل نے دیا جیسے انہوں نے شروعات میں جو ٹوئٹ کیا تھا کہ مسلم محلے کیوں ہندو محلے کیوں نہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب مسلم وینڈرز کو مسلم سبجی والے کو مسلم فل والے کو مسلم بکریتا کو جو گریب مجدور چوڑی بیشنے والا جو گلیوں میں گھستا تھا تب یہی پترکار کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے ایسی جگہ پر جانے کی اور وہاں پر ادھار کارٹ چیک کیا جاتا تھا تب کیوں کہتے تھے یہ ہندو محلے اور آج کہہ رہے ہیں مسلم محلے حالانکہ دیش ایک ہے اور سب کا ہے برحال جواب میں دیتا ہوں اب آپ کو دلیپ منڈل کا جو وہ ٹویٹ ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ اس امن چوپڑا کو دلیپ منڈل جو ورش پترکار ہیں انہوں نے کس انداز میں جواب دیا ہے یہ ٹویٹ آپ کی سکرین پر رہا وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے ہندو محلہ جیسا کچھ نہیں ہوتا جیسے کی بابا صاحب نے انیلیشن آف کاسٹ میں لکھا ہے ہندو صرف دنگوں کے سمیں ہندو ہوتا ہے سماننے دنوں میں وہ اپنی جاتی کے محلوں یا گلی ٹولوں میں رہتا ہے شہروں میں بھی جاتی کے ادھار پر ہندووں کے محلے اور اپارٹمنٹ بنے ہیں یعنی وہ یہ سچائی دکھا رہے ہیں کہ کیسے دنگوں کے ٹائم پر سب کو ہندو بنا دیا جاتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں باقی جاتیوں میں باٹ دیا جاتا ہے کسی اور مسئلہ آئے گا تو جاتیوں میں باٹ دیا جائے گا اس کے آگے ایسا نہیں ہے کہ اس پر بولے نہیں ہے بہت سارے لوگ بولے ہیں لکشمن یادف کا ٹویٹ آپ کی سکرن پر رہا یہ لکھ رہے ہیں پروفیسر ہے ڈلی یونیورسٹی کے ہندو بنے نوجوانوں کب سمجھو گے کلم پکڑنے والے ہاتھوں میں تلوار پکڑا کر وہ تم کو دنگائی بنا چکے ہیں اپنے بچوں کو وہ سکشہ تعلیم و بہتر روزگار دے کر روپے کمبار کمبار رہے ہیں تم سے مسجد کے سامنے ننگا ناج کروا رہے ہیں جب تک سمجھو گے وہ سب لوٹ کر تمہیں اکیلا چھوڑ جائیں گے کیا ملے گا لکشمن یادب ساکشی جوشی ورش پترکار لکھ رہی ہیں ایسے ایسے مانتے ہیں رام نبمی کون کسے اکسا رہا ہے کون شانت ہے مطلب وہ ویڈیو جو آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو کو ٹویٹ کر کے انہوں نے فیس بک سے معاف کیجئے گا فیس بک سے شیئر کر کے انہوں نے لکھایا اور کہہ رہی ہیں کون شانت ہے اور اگر کچھ ہوا تو بلڈوزر مسلمانوں کے لئے تیار ہے بھگوہ پہن کر کوئی بھی گنڈا آتنکی لچہ لفنگا بلدکاری بچ نکل جائے گا اس وقت یہ ہو رہا ہے دیش میں اور یہ سب نریندرمودی کی رضا مندی سے ہو رہا ہے تھوڑی دیر پہلے یوکرین اور ریشیا میں شانتی کی اپیل کی ہے جیسی باتیں بائیڈن سے کہتے دیکھیں ہمارے پردھان منتری اپنے ان لفنگوں سے بھی کہہ دو ایک بار کیونکہ یہ کون لوگ ہیں پورا دیش اب کپڑوں سے پہچان رہا ہے مودی جی اسی اسٹیٹمنٹ کو یاد دلایا پردھان منتری نریندرمودی کے جس اسٹیٹمنٹ میں انساء کون کر رہا ہے شرارتی تتوکون ہے اپیل صرف یہ ہے اور دکت یہ ہے کہ آخر کیسے گودی میڈیا ایجنڈے پر اپنے آقاؤں کے کام کر رہا ہے اور ہمت یہ نہیں ہو رہی ہے وہی میڈیا کی کہ کم سے کم یہ سوال کر دے کہ اس میں شرارتی تتوکون ہے اور اکسانے کی کیا ضرورت ہے کیا اپنا توہار منانے کے لیے دوسرے دھرم سمدائے کہ کسی بھی دھارمک اس طرح سے چھڑ چھڑ کرنا ضروری ہے یہ سوال کرنے کی کسی میں زہمت نہیں ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اور اس طرح کی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پہنچائیے دوسروں تک تاکہ شانتی بنی رہے اب واو میں نہ جائیں اور خاص کر سے اس گودی میڈیا کے زہر بھری نفرتی بولی سے دور رہیں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ابھی تک آپ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آقل رضا کو دیجئے اجازت